السلام علیکم دوستو فضل عمال حصہ ایک حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا قتل کے وقت نماز پڑھنا اور زید رضی اللہ عنہ و آسیم رضی اللہ عنہ کا قتل اہد کے لڑائی میں جو کافر مارے گئے تھے ان کے عجیزوں میں انتقام کا جوش زور پر تھا سلافہ نے جس کے دو بیٹے اس لڑائی میں مارے گئے تھے منت مانی تھی کہ اگر آسیم کا جنہوں نے اس کے بیٹے کو قتل کیا تھا سر ہاتھ آ جائے تو اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی اس لئے اس نے اعلان کیا کہ جو آسیم کا سر لائیں گا اس کو سو اوٹ انعام دوں گی سوفیان بن خالد کو اس لالچ نے آمادہ کیا کہ وہ ان کا سر لانے کی کوشش کرے شنانچہ اس نے ازل وکارہ کے چند آدمیوں کو مدینہ منورہ بھیجا ان لوگوں نے اپنے کو مسلمان ظاہر کیا اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم و تبلیغ کے لیے اپنے ساتھ چند حضرات کو بھیجنے کی درخواست کی اور حضرت آسیم رضی اللہ عنہ کو بھی ساتھ بھیجنے کی درخواست کی کہ ان کا آواز پسندیدہ بتلایا چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دس آدمیوں کو اور بعض روایت میں چھے آدمیوں کو ان کے ساتھ کر دیا جن میں حضرت آسیم رضی اللہ عنہ بھی تھے راستے میں جا کر ان لے جانے والوں نے بد احدی کی اور دشمنوں کو مقابلے کے لیے بلایا جو دو سو آدمی تھے اور ان میں سے سو بہت مشہور تیرانداز تھے اور بعض روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو مکہ والوں کی خبر لانے کے لیے بھیجا تھا راستے میں بنو لہیان کے دو سو آدمیوں سے مقابلہ ہوا یا مقتصر جماعت دس آدمیوں کی یا چھے آدمیوں کی یا حالت دیکھ کر ایک پہاڑی پر جس کا نام فتفت تھا چڑ گئی کفار نے کہا کہ ہم تمہارے خون سے اپنی زمین رنگنا نہیں چاہتے صرف اہل مکہ سے تمہارے بدلے میں کچھ مال لینا چاہتے ہیں تم ہمارے ساتھ آ جاؤ ہم تمہیں قتل نہ کریں گے مگر انہوں نے کہا کہ ہم کافر کے احد میں آنا نہیں چاہتے اور ترکش سے تیر نکال کر مقابلہ کیا جب تیر ختم ہو گئے تو نیزوں سے مقابلہ کیا حضرت آسیم رضی اللہ عنہ نے ساتھیوں سے جوش میں کہا کہ تم سے دھوکہ کیا گیا مگر گھبرانی کی بات نہیں شہادت کو غنیمت سمجھو تمہارا محبوب تمہارے ساتھ ہے اور جنت کی ہورے تمہارے منتظر ہے یہ کہہ کر جوش سے مقابلہ کیا اور جب نیزہ بھی توٹ گیا تو تلوار سے مقابلہ کیا مقابلوں کا مجمع کسیر تھا اور آخر شہید ہو گئے اور دعا کی کہ یا اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے قصے کی خبر کر دے چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی اسی وقت اس واقعے کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گیا اور چونکہ آسیم رضی اللہ عنہ یہ بھی سن چکے تھے کہ سلافہ نے میرے سر کی خوپڑی میں شراب پینے کی منت کی ہے اس لئے مرتے وقت دعا کی کہ یا اللہ میرا سر تیرے راستے میں کاٹا جا رہا ہے تو ہی اس کا محافظ ہے اور وہ دعا بھی قبول ہوئی شہادت کے بعد جب کافروں نے سر کاٹنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کا اور کچھ روایتوں میں بھنڈوں کا ایک گول بھیج دیا جنہوں نے ان کے بدن کو چاروں طرف سے گھیر لیا کافروں کا خیال تھا کہ رات کے وقت جب یہ اڑ جائیں گی تو سر کاٹ لیں گے مگر رات کو ایک بارش کی رو آئی اور ان کی لاش کو بہا کر لے گئی اس طرح سات آدمی یا تین آدمی شہید ہو گئے غرز تین باقی رہ گئے حضرت خبیب اور زید بن دستا اور عبداللہ بن تاریخ رضی اللہ عنہو ان تینوں حضرات سے پھر انہوں نے احد و پیمان کیا کہ تم نیچے آ جاؤ ہم تم سے بد احدی نہ کریں گے یہ تینوں حضرات نیچے اتر آئے اور نیچے اترنے پر کفار نے ان کی کامانوں کی تانت اتار کر ان کی مشکے باندھی حضرت عبداللہ بن تاریخ رضی اللہ عنہو نے فرمایا کہ یہ پہلی بد احدی ہے میں تمہارے ساتھ ہرگز نہ جاؤں گا ان شہید ہونے والوں کا اقتدائی مجھے پسند ہے انہوں نے زبردستی ان کو کھیچنا چاہا مگر وہ نہ ٹلے تو ان لوگوں نے ان کو بھی شہید کر دیا پھر دو حضرات ان کے ساتھ رہے جن کو لے کر ان لوگوں نے مکہ والوں کے ہاتھ فروغ کر دیا ایک حضرت زید بن دستہ رضی اللہ عنہو جن کو صفوان بن امیہ نے پچاس اوٹ کے بدلے میں خریدا تاکہ اپنے باپ امیہ کے بدلے میں قتل کرے دوسرے حضرت خبیب رضی اللہ عنہو جن کو حضر بن عبی احاب نے سو اوٹ کے بدلے میں خریدا تاکہ اپنے باپ کے بدلے میں ان کو قتل کریں بخاری شریف کی روایت ہے کہ حارس بن عامر کی اولاد نے خریدا کہ انہوں نے بدر میں حارس کو قتل کیا تھا صفوان نے تو اپنے قیدی حضرت زید رضی اللہ عنہو کو فوراں ہی حرم سے باہر اپنے غلام کے ساتھ بھیج دیا کہ قتل کر دیے جائے اس کا تماشا دیکھنے کے واسطے اور بھی بہت سے لوگ جمع ہوئے جن میں ابو صوفیان بھی تھا اس نے حضرت زید سے شہادت کے وقت پوچھا کہ زید تجھ کو خدا کی قسم سچ کہنا کیا تجھ کو یہ پسند ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن تیرے بدلے میں مار دی جائے اور تجھ کو چھوڑ دیا جائے کہ اہل اپنے اہل و آیال میں خوش و خرم رہے حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے یہ بھی گوارہ نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جہا ہے وہی ان کے ایک کاتا بھی چوبے اور ہم اپنے گھر میں آرام سے رہے یہ جواب سن کر قرآن شہیران رہ گئے ابو صوفیان نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو جتنی ان سے محبت دیکھی اس کی نظیر کہیں نہیں دیکھی اس کے بعد حضرت زید شہید کر دئیے گئے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ ایک عرصے تک قید میں رہے حضیر کی باندھی جو بعد میں مسلمان ہو گئی کہتی ہے کہ جب خبیب رضی اللہ عنہ ہم لوگوں کی قید میں تھے تو ہم نے دیکھا کہ خبیب رضی اللہ عنہ ایک دن انگور کا بہت بڑا خوشہ آدمی کے سر کے بغرابر ہاتھ میں لیے ہوئے انگور خوا رہے تھے اور مکہ میں اس وقت انگور بلکل نہیں تھا وہ کہتی ہے جب ان کے قتل کا وقت قریب آیا تو انہوں نے صفائی کے لئے اس طرح مانگا وہ دے دیا گیا اتفاق سے ایک کمسن بچہ اس وقت خبیب رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا ان لوگوں نے دیکھا کہ اس طرح ہاتھ میں ہے اور بچہ ان کے پاس یہ دیکھ کر گھبرائے خبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو بچے کو قتل کر دوں گا ایسا نہیں کر سکتا اس کے بعد ان کو حرام سے باہر لائے گیا اور سولی پر لٹکانے کے وقت آخری خواہش کے طور پر پوچھا گیا کہ کوئی تمنا ہو تو بتاؤ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اتنی محلت دی جائے کہ دو رکعت نماز پڑھ لو کہ دنیا سے جانے کا وقت ہے اور اللہ جلے شان ہو کی ملاقات قریب ہیں چنانچہ محلت دے دی گئی انہوں نے دو رکعت نہائیت ان منان سے پڑھی اور پھر فرمایا کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ یہ سمجھوں گے کہ موت کے ڈر کے وجہ سے دیر کر رہا ہوں تو دو رکعت اور پڑھتا اس کے بعد وہ سولی پر لٹکا دئے گئے تو انہوں نے یہ دعا کی یا اللہ کوئی ایسا شخص نہیں جو تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک میرا آخری سلام پہنچا دے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریہ وحی اسی وقت سلام پہنچایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَلَيْكُمَ السَّلَامِ يَا خُبَيْبِ اور ساتھیوں کو اطلاع فرمائی کہ خبیب رضی اللہ عنہ کو قریش نے قتل کر دیا حضرت خبیب کو جب سولی پر چڑھایا گیا تو چالیس کافروں نے نیزے لے کر چاروں طرف سے ان پر حملہ کیا اور بدن کو چھلنی کر دیا اس وقت کسی نے قسم دے کر یہ بھی پوچھا کہ تم یہ بھی پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے اور تم کو چھوڑ دے انہوں نے فرمایا وَاللَّهِ الْعَظِيمُ مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ میری جان کے فدیعے میں ایک کاتا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چُبے فائدہ ویسے تو ان قصتوں کا ہر ہر لفظ عبرت ہے لیکن اس قصے میں دو چیزیں خاص طور سے قابل قدر اور قابل عبرت ہے ان حضرات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و عشق کی اپنی جان جائے اور اس کے بدلے میں اتنا لفظ کہنا بھی غوارہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی تکلیف معمولی سے بھی پہنچ جائے اس لیے کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سے شریف زبان سے ہی کہلانا چاہتے تھے اور شریف زبان ہی سے کہنا تھا ورنہ بدلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے پر تو ان کفار کو بھی قدرت نہ تھی بلکہ وہ لوگ خود ہی ہر وقت تکلیف پہنچانے کی کوشش میں رہتے جس میں بدلہ بے بدلہ سب برابر تھا دوسری چیز نماز کی عظمت اور اس کا شغف کی ایسے آخری وقت میں عام طور سے بیوی بچوں کو آدمی یاد کرتا ہے صورت دیکھنا چاہتا ہے پیام و سلام کہتا ہے مگر ان حضرات کو پیام و سلام دینا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آخری تمنا ہے تو دو رقعات نماز کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے ویڈیو دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جزاک اللہ خیر